کسی کو کھرا کھوٹا سمجھنا ہے جاننا پہچاننا ہے تو امام احمد رضا کا نام لے لو عالی حضرت کا نام لے لو پھر اس کا چہرہ دیکھو اگر چہرہ خوش ہو جائے سمجھ لینا مال کھرا ہے اور اگر سننے کے بعد نام عالی حضرت کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور چہرہ سکڑ جائے سمجھ لو مال کھوٹا ہے مال کھوٹا ہے یہ موٹی پہچان ہے جو آج کے دور میں بھی آپ اس کو مستعمر استعمال میں لاسکتے ہیں اور آپ یقیناً آزما کے دیکھ سکتے ہیں خدا کی قسم ہر ایک کو ہم نے دیکھا بہت چھان چھان کے ہم نے دیکھا اور کہیں نہ کہیں جھول پایا کہیں نہ کہیں جھول پایا آج جیسا کہ ہمارے جامع نظامیہ کے مفتیان کرام کے متعلق اکثر لوگ یہ جانتے ہیں یہ اہل سنت و جمعات کا ادارہ ہے یہ پکے سننیوں کا ادارہ ہے لیکن وہی سننی مفتیوں سے جب پوچھا گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلقات کیا فرماتے ہیں تو لکھا جواب کہ ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں ہم نہیں کہتے اشرف علی تھانوی کو کافر یہ فتوہ دے دیا انہوں نے اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے جو بھی صاحب دیکھنا چاہتے ہیں میرے مکان پر تشریف لائیں میں انشاءاللہ ثبوت دکھا سکتا ہوں اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک کھرے ہیں لیکن جب آلہ حضرت کا نام لیا تو کھرا کھوٹا سب سامنے آ گیا کھرا کھوٹا سب سامنے آ گیا اصلی نقلی مال میں پہچان ہونے لگی عوام کو اب عوام سمجھنے لگی ہے کہ کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے عدیز آن محترم کیونکہ مجیب علی رضی کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے الحمدللہ یہ میری تیرت رہی ہے یہ میرا ایمانی وجدان رہا ہے کہ میں کسی بات کے کہنے میں مروت نہیں کرتا بلکہ جو بات حق ہوتی ہے دنکے کی چھوٹ کہتا ہوں اور علیل اعلان کہتا ہوں اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کان میں کہنے کے عادی نہیں ہیں ہم میدان میں کہنے کے عادی ہیں تو ہم آپ کے سامنے ان تمام وضاحتوں کے ساتھ معذبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات مسلقِ علی حضرت پر سختی سے قائم ہو جائیں اور اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کیجئے ایک محبتِ رسول اور دوسرے باغیانِ رسول سے بغاوت دشمنانِ رسول سے دوری یہ دو چیزیں محبت کے لئے ضروری ہیں مثال کے طور پر آپ جس سے دوستی کرتے ہیں آپ جس سے دوستی کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس سے دشمنی کرے اس دوست سے آپ کے دشمنی کرے تو بتاؤ وہ دشمن آپ کی نظر میں کیا ہوگا دوست کہلائے گا یا دوست کا دشمن دشمن کہلائے گا بولیے اپنے دوست کا دشمن بھی دشمنی ہوتا ہے اور دشمن سے دوستی کرنے والا بھی دشمن ہوتا ہے دشمن سے دوستی مت کرو نہ دشمن کے دوست سے دوستی کرو نہ دشمن سے دوستی کرو بلکہ ان سے بے تعلق ہو جاؤ اپنے ایمان کے اگر سلامتی چاہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ سنت ہے رسول کی یہ طریقہ تبلیغ ہے رسول کا محبت اللہ کے لئے دشمنی اللہ کے لئے نہ میں آپ کی قبر میں آنگا نہ آپ میری قبر میں آئیں گے نہ عزیز بھائی میری قبر میں آئیں گے نہ عزیز بھائی کی قبر میں میں جاؤں گا جس کا ایمان اس کے ساتھ جس کا عقیدہ اس کے ساتھ جس کا عمل اس کے ساتھ لہذا انبیاء کرام نے جو حقانیت کی تعلیم پیش کی اور حق کہنے میں برملہ انہوں نے اس کا اظہار کیا کسی سے مرعوب نہیں ہوئے کسی سے ڈرے نہیں کسی سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اللہ کا دین من و ان بہنچایا ہماری علماء کی بھی ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے حکامات کو من و ان عوام تک پہنچائیں جہاں رسول نے رسول سے محبت کی حدیث سناتے ہیں وہی رسول کے دشمنوں سے جو دوری اختیار کرنے والی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو بھی ہم پیش کریں ان حدیثوں کو بھی عوام کے سامنے لائیں اور ان کو بتائیں کہ محبت کے تقاضی یہ بھی ہیں محبت کے تقاضی وہ بھی ہیں حدیث عنہ محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنا ہے میں آپ سے معدیبانہ گزارش کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت ہی آج کے دور میں حقانیت کی پہچان ہے صحیح دین اور صحیح مسلک کی پہچان ہے اور اعلی حضرت کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کو کوئی آج تک دکھا نہیں سکا کہ آپ کی تعلیمات قرآن سے ہٹیوی ہیں آپ کی تعلیمات حدیث سے ہٹیوی ہیں آپ کی تعلیمات اقوال فقہاں سے ہٹیوی ہیں آپ کی تعلیمات اقوال صحابہ سے ہٹیوی ہیں نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے اکابرین نے پیش کیا تھا تو آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کو عام کرنا یعنی دین کی تعلیمات کو عام کرنا جو عالی حضرت نے پیش کی تھی یہ وقت کا اہم کرین کا خاضہ ہے